ان کو طاقت دے کہ جس طریقے سے اس گھرتی ماں کے سینے پہ اس کے بینوں کا خون بھاگا دا رہا ہے اس خون کے بینوں میں تفریق نہ ہو اس میں فرق نہ ہو لاہور میں ٹپتہ لاہور میں ٹپتہ لہو کا قطرہ اتنا ہی اتنا ہی موزنز ہونا چاہیے جو ناٹ حضرتستان میں یا باجوڑ میں روز جو خطرگاہ بنائی گئی ہے وہ آمن آنی چاہیے وہ آمن آنی چاہیے اور یہ میری بات یاد رکھنا یہ میری بات یاد رکھنا خیبر پختون خواہ پورے پاکستان کی دفاع کا ایک لائف لائن ہے جب اس ملک پہ مشکل آئی ہے خیبر پختون خواہ نے اپنے سینے پہ پولی کھا کہ پاکستان کو بچائے میں وہ قلعہ کو یہ کہنا چاہتا ہوں اب ہم سب وقیل ایک آزاد پیشے سے تعلق رکھتا ہے اگر اس ملک کو میرا پہلا نکتہ آج کے اس مجمے میں یہ ہے کہ اگر آپ نے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے آپ کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا سولہ سولہ فروری کو جب عمران خان صاحب سے میری ملاقات جیل میں ہوئی ان کا میں نے ایک چیز یاد دلائی جس سے انہوں نے اگری کیا اور ایک میسیج دیا میں جب جیل میں جاتا ہوں میں جب عمران خان سے ملے جاتا ہوں میں اپنے لئے ہوتے لے کے نہیں آتا میں وہاں سے وہ بات نہیں کہاتا ہوں جس یہ ملک آپس میں جھوئے یہ ملک آگے جائے نفرت ختم ہو میں نے عمران خان صاحب سے کہا کہ خان صاحب آپ نے یہ رمضان میں پچھلے رمضان میں آپ نے فطرہ مکہ موڈل کی بات کی تھی آپ اس پہ کیا کہتے ہیں عباد غور سے سنیے گا دیکھئے یا تو یہ پاکستان ایسے چلائے جس طرح چلائے بس اس کی طرف چلائے جو بیک مانگے جو خون بہتا جائے میرے دوستو یہ اس ہفتے کی بات ہے اس نقطے پہ واپس آتا ہوں ابھی میرے حلقے میں دماغہ ہوا وہاں لوگوں کی جانے گئی ہیں جو شہید ہوا ہے وہ ایک ریکشن رائیور ہے چنچی رائیور ہے جو قرائے پہ چکشن چلاتا ہے مردان میں اس کا والد فوج کا ایک ملازم رہا ہے وہ کہتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا پورے ہونے کے یہ وقت آگیا ہے کہ مارنے والے کو یہ نہیں پتا مار کیوں رہا ہوں اور شہید ہونے والے کو یہ نہیں پتا لگا مجھے مار کون رہا ہے وہ کہتا ہے میں اپنے بیجے کا خون کس کے ہاتھ میں تلاش کروں تو یا تو ملک کو آگے لے کے جانا ہے اگر آگے لے کے جانا ہے تو خان نے کیا کہا فتح مکم آڑل کہ میں اپنا ذاتی غصہ نہیں نکالتا میں سیاسی تقام نہیں رہتا جس نے ظلم کیا اس کا حساب عدلیہ لے گی ادارے لیں گے اور پھر ان نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے مثال کو لے کے اب یہ امپورٹن بات ہے ان نے کہا کہ دنیا نے اس مارڈل کے لے کے اپنے ملکوں کو آگے لے گئے یہاں کیا کہانی چھل رہی ہے ہم نوم لی کو تعلیٰ دیتے ہیں نوم والے ہمیں تعلیٰ دیتے ہیں پھر ملکے پیپل پاٹی کو تعلیٰ دیتے ہیں اس لئے ابھی اس وجب سیشن میں میں نے میاں شباہ شریف صاحب کو یہی بات کی کہ آنکھ ہیں آپ کے بھی سرخ خون بہائے ہمارا بھی ہے میں اس وارڈوں کو انڈیم کرتا ہوں کہ اگر وقتی ڈیٹیٹر نے نواز شریف کے ہاتھوں میں ہتھ کلی ڈالی لیکن پھر اقتدار کے لیے آپ نے اپنے وارڈ کو اس عدو کا بیانیاں کس کے آگے آپ نے گردی رکھ دیا کہ اقتدار اتنا پیارا ہے کہ اس کے لیے بھی سیاست قربان کی جائے حکومتیں داتی جاتی رہتی ہیں آج عمران خان کی حکومت نہیں لیکن واللہ حکومت میں اتنے عمران خان ہمارا نظریہ پہ پور نہیں تھا اور جتنا بچہ بچہ کریا کریا کھٹ کلیان میں عمران خان طریق اصاف کا نظریہ ہے نظریہ کیا ہے اصاف تو عمران خان صاحب نے یہ کہا مارے لگاتے ہیں گھر چلے جاتے ہیں ذمہتار ہماری کوئی نہیں خان نے کہا ٹرک اینڈ ریکنسلیشن کمیشن مندیلہ نے بنایا سلطہ افریقہ کو آگے لے کے گیا آج اگر ہم اس من کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو میں اس پلیٹ فورم سے عمران خان صاحب کو یہ میسیج وہ کلا پرادری کی توسط سے پاکستان کے سیاسی اور انٹیلیجنسیا اور تمام اپینن میکرز کو یہ کہنا چاہتا ہوں آؤ ملک ٹھیک کرنا ہے تو اس بحث میں پھر مت پرو آپ کہتے ہوں کمیشن بناو ڈی ڈی آئیز پیار صاحب نے کہا کمیشن بناو ہم نے کہا بناو لیکن پھر سب جنگوں پہ کمیشن بناو اپنباد پہ بھی بناو اپیس پہ بھی بناو اور پیچھے جتنا کچھ ہوا ہے یا پھر آگے چلنے کی بات دمران خان کرتا ہے پھر آؤ سچ بلو سب سچ بلو بتاؤ اس ملک میں کیا ہوا اگر یہ کرنا ہے تو میں نے اسی حسن میں یہ کہا تھا جاؤ اگلالہ میں خیدی نمبر 804 سے بات کرو اس سے مافی مانگو وہ ایک ملنگ ہے وہ ماف کر دے گا اس کو لے کے ہو یہ ملک وہ بننا ٹھیک کرے گا جس کے ساتھ عوم پیچھے کھڑی ہوگی جس کے پیچھے عوم نہیں ہے اس کو اللہ کی مدر نہیں ہے وہ کلا برادری رون آف نوہ کیلئے کھڑی ہے لیکن آخری نقطہ اس میں پہ اجازت دیکھو دیکھو تمام سیاسی جماعتوں کو اور وہ کلا برادری پریشر پریشر گروپ کے طور پر ان کے وہ پیچھے کھڑی ہو کہ کوئی سیاسی جماعت چیپٹی آئی ہو نوم ہو پیپل پارٹی ہو کوئی چھوڑ دروازے سے نہیں آئی کوئی ٹھل کر کے نہیں آئی کوئی بھی ماضی سب کرتا شاندار نہیں ہے اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں اگر اس مقتے پہ آتے ہو تو پھر امران خان کا شرطرنی کنسیلیشن کمیشن اس میں بیٹھو سچ بولو اس چاندرشن بھی بولے کہ برشری بھی بولے سیاسی کارکن بھی بولے کہ آپ اس مقتے پہ امران خان کے ساتھ کھڑے ہو کہ اس مولکرولو فراؤ سے ہی مضبوط کرنا ہے آئین کے حکمرانی ہوگی تو مل جائے گا نہیں تو جس کا ڈنگہ ہے جس کے آپ میں طاقت ہے جس کی لاتھیوز کی بین سے نہیں چلے گا کالا کوک بینے اس کا قرض دارو پاکستان ہیران خان ہیران خان زندہ با آئین دا با اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ